اسلام علیکو میں فروق آزام آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یقیناً آپ اب آپ خرید سے ہوں گے کشمیر کی مجودہ کشیدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے علمہ حافظ ساتھ ساریدوی نے اور ان کی قیادت نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ اب آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جنہیں کو جلدی جلدی سکپرائب کر لیں اور بلیکن کے بڑے بڑے کلک کر دیں تاکہ ہمارا آپس میں رابطہ جڑا رہے عمام اپنے حقوق اپنے مطلبات کے لیے سڑکوں پہ آتی ہے کشمیر کے اندر بات اتنی بڑی نہیں تھی جس کو بڑا چڑھا کر اس طرح کی کنڈیشن میں لاکھ لے کر آ گئے ہیں کہ ادارے اور جو ہمارے ہیں اور عمام آمنے سامنے پہنچ چکی ہے اس میں جو مجودہ رول ہے وہ وہاں کے وزیر عظم کا رول ہے کہ عوام بجلی کے بلوں کو کم کرنے بجلی سستی کرنے کے لیے باہر نکلے اور اب حالات اس نوبت پر آ کر پہنچ گئے ہیں کہ پولیس رینجرز اور عمام آمنے سامنے ہیں اور تقریباً دس کے قریب کشمیری شہید ہونے کی اطلاع بھی مصول ہو رہی ہے مظافر آباد میں حالات کشیدہ ہیں ایک طرح حضر آدم دونوں ہاتھ میں مطالبات کے منظوری کی نوٹفیکشن اٹھائے پریس کونفرنک کر رہے ہیں اور دوسری جانب بارہ کورٹ سے رینجر کی سیکڑوں گاڑیاں در لکومت مظافر آباد میں فیرنگ اور شیلنگ کرتے ہوئے داخل ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اپٹا بارڈ روڈ اور بائی پاس روڈ پر دجنوں افراد رینجر کی فیرنگ سے زخمی بھی ہوئے ہیں اور جو تقریباً پائن سے دس کے قریب شہدتیں بھی ہونے کی اطلاعات مصول ہوئی ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے علمہ حافظ آباد سردوی نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جلد جلد وزیراعظم کا استیفہ لیے جائے جو جس نے اس طرح کے حالات بنا دی ہیں طریقے لبک پاکستان کی کشمیر کی قیادت بھی وزیراعظم کے استیفہ کا مطالبہ کر رہی ہے اور طریقے لبک پاکستان نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر کشمیر کے خلاف اسی طرح کا کریک ڈاؤن شیلنگ وغیرہ رہا تو ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر میدان میں آئیں گے اور ان کے مطالبات منوا کر یہ ہم گھر واپس لوٹ جائیں گے ہمارا مطالبہ ہے یہ علمہ حافظ آب سردوی کی جانب سے کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت کشمیروں کے مطالبات پورے کرے اور ان کی جو حقوق ہیں جیز حقوق ہیں اس کا پورا کیا جائے اور جو اس طرح حالات کشیدہ کیے گئے ہیں اس کو ختم کیا جائے اور پرامن محول پیش کیا جائے پرامن محول کے اندر ان کشمیر بھائیوں کے مطالبات مانے جائے اور وزیراعظم کا فلف اور استعفہ بھی لیا جائے سارے فضاعت کی جڑ یہی وزیراعظم کشمیری ہے